مرزور میرا ایک سوال ہے فرماؤ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کی جانوں پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداش نہ کر سکے تو بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کوئی مشکل آتی ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے یا بعض دفعہ اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کیا دیفنیشن ہے اللہ تعالیٰ یہ کہاں کہا ہے کہ ہر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی فوت نہیں ہوگا کہیں گا ہے کئیوں کو میں بچپن میں فوت کر کے لے جاتا ہوں انہوں نے پاس کچھ کچھ جوان نہیں ہوئے کچھ کچھ بڑی عمر دیتا ہوں اور کچھ ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں لے کہ اللہ یعلمون جہاں بالکل بڑے ہو کے پھر ان کی بچوں والی حالت ہو جاتی ہے زائمر کے مریض بن جاتے ہیں اور یہ اسرہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا کچھ بتا دیا ہاں بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈالتا ہے لیکن جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیماریاں ہیں اس دنیا میں ہوتی ہیں وہ انسان کے جو غلطیاں ہیں گناہ ہیں ان کو کم کرنے اور جھڑنے کا باعث بن جاتی ہیں وہ سزا جو اگلے جہاں میں ملنی ہے جو زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے وہ تھوڑی بہت یہاں مل جاتی ہے ٹھیک ہے باقی جو بوجھ نہیں اللہ تعالیٰ ڈالتا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی ہے ہاں سکھائی ہے ہمیں کہ یہ دعا کرو کہ میری طاقت سے بڑھ کے مجھے بوجھنا پڑے اور اگر بوجھ پڑھنا ہے تو طاقت اتنی اللہ تعالیٰ بڑھا دے ٹھیک اس کا مطلب ہے اپنی طاقت کے بڑھانے کی دعا کرو ٹھیک صحیح اجزاء تاکہ اس بوجھ کو برداش کرسکو ٹھیک ٹھیک